نحمد نحمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَةِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُ وَالْيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ Ghafurur urrahim رب اشرح لي صدري وَيَثِّرْ لِي أَمْلِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم اننا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات تسبیحات و تقدیسات تحلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جللہ جلالوہو عمانواروہو کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں جس کی جتنی بھی حمد و سنہ بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنی بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہے حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا حمد و سنہ کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جسد اقدس پر روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب انگینت لا تعداد جنہیں اللہ تعالی نے ساری کائنات کے لیے رہبر رہنما اور تمام جہانوالوں کے لیے رحمت بنا کی بھیجا ہے مختصر سی حمد و سلاح کے بعد قرآن مجید کا اٹھاروہ پارہ چوبیس میں سورت سورہ نور کی آیت نمبر بائیس آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھتا فرما دے اور وعد و نصیحت کے ان پروگرامز کے توسط سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونی کی بھی توفیق عطا فرما دے آج کی اس نشست میں جو میرا عنوان جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے قطع رحمی کے نقصانات یا یوں کہیے کہ صلح رحمی کے فوائد اور سمرات اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو جو کچھ ہم سنتے اور سناتے ہیں اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونی کی بھی توفیق عطا فرما دے بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا نازک موضوع ہے بڑا حساس موضوع ہے قرآن و حدیث کے متعلق سے اس موضوع سے متعلق جو باتیں ہمیں معلوم چلتی ہیں اگر ہمارا ضمیر اور ہمارے اندر کا انسان اور اللہ نے ہر انسان کے اندر ہر انسان کے اندر صحیح اور غلط کو حق اور باطل کو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے کی قوت اور ملکہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے اسی نفس انسانی کی اللہ نے قسم بھی کھائی ہے اگر کوئی شخص اپنی فطرت سلیمہ پر باقی رہے اور اس کی فطرت سلیمہ مسخ نہیں ہوئی تو وہ آج کے اس موضوع کو آج کی اس نشست میں جو کچھ قرآن و حدیث میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اس کو سننے کے بعد وہ ضرور اپنے اندر تبدیلی لائے گا اور اگر فطرت سلیمہ مسخ ہو چکی ہے تو یاد رکھئے کہ پھر انسان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتی نہیں ہیں کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں انہا لا تعمل افسار ولیکن تعمل قلوب اللطیف صدور کا انسان مزاق بن جاتا ہے میں اپنے موضوع کو شروع کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پوری توجہ مجھے حاصل رہے گی دیکھی جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے تعلقات بنتے چلے جاتے ہیں اور وہ تعلقات بنتے چلے جاتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں مثلا ایک بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور جب ایک دنیا میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسپطال میں اسپطال والوں سے اس کے تعلقات بنتے ہیں ڈاکٹر سے نرسس سے اس کے تعلقات بنتے چلے جاتے ہیں وہ گھر میں آ جاتا ہے گھر میں آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب وہ آنکھیں کھولتا ہے ہفتے گزرتے ہیں مہینے گزرتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو پہچاننے لگتا ہے اپنے باپ کو پہچاننے لگتا ہے گھر والے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان افراد کو جاننے لگتا ہے اور پہچاننے لگتا ہے یہ اس کے تعلقات بننے شروع ہوگئے اور پھر یہ تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں سب سے پہلے اپنی ماں سے تعلق اس کا بنتا چلے جاتا ہے پھر جون جون اس کا شعور بڑھتا ہے اس کی عقل اور سمجھ بڑھتی ہے تو پھر ماں کی ماں سے نانی سے تعلقات بنتا ہے ننیال سے تعلقات اس کے بنتے چلے جاتے ہیں اور اس کو پھر آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً پتا چلتا ہے کہ یہ میری خالہ ہیں یہ میرے مامو ہیں تو خالہوں سے تعلقات خالووں سے تعلقات مامو اور مامی سے تعلقات پھر آگے ان کی اولادوں سے تعلقات نانا سے تعلقات نانی سے تعلقات نانا پرنانا پرنانی سے تعلقات اور پھر اس طرف باپ سے تعلقات اس کا شعور بڑھتا ہے اس کی عقل اور سمجھ بڑھتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ میرے تایا ہیں یہ میرے چاچا ہیں تایاوں سے تعلقات چاچاوں سے تعلقات پھر آگے ان کی اولادوں سے تعلقات دادا سے تعلقات پردادا سے تعلقات یہ تعلقات اور بڑھتے ہیں اور پھر اپنے گھر کے اندر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں یہ میری بہنیں ہیں اور پھر اس کا شعور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور تعلقات بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر بہنوں سے تعلقات سگی بہنوں سے تعلقات سگے بھائیوں سے تعلقات پھر بہنوں کی اولادوں سے تعلقات بھائیوں کی اولادوں سے تعلقات پھر یہ تعلقات اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ سکور جاتا ہے کالج جاتا ہے یونیورسٹری جاتا ہے وہاں پر اس کے کلاس فیلوس سے تعلقات یہ کاروبار کرتا ہے ہم پیشہ ایک جیسا کاروبار کرنے والے ان سے تعلقات پھر اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے تعلقات بھی اس کی عمر کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں پڑوسیوں سے تعلقات خاندان سے تعلقات خاندان کی حیثیت سے تعلقات ہیں کمبے اور قبیلے کی حیثیت سے تعلقات قوم کی حیثیت سے تعلقات پھر ایک شہر میں رہنے کی وجہ سے تعلقات بنتے چلے جاتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے تعلقات مذہب کی سطح پر کہ یہ ہمارا ہم مذہب ہے پھر اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تعلقات کہ یہ بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں مسلمان ہونے کی حیثیت سے تعلقات پھر یہ تعلقات ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بھی اور آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں انسان ہونے کی حیثیت سے تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ جو تعلقات میں نے آپ کو اتنے سارے بتائے یاد رکھیے گا یہ سارے تعلقات اس بات کا تقادہ کرتے ہیں کہ ہم آپس میں باہمی محبت مودت الفت رافت خیرخواہی ہفدردی کے جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہوئے ہم یہ زندگی گزاریں اور وَآتِ كُلَّذِي حَقِّن حَقَّهُ کا مزداق بننے کی کوشش کریں ان تمام تعلقات کے اندر جو سننے والی اور سمجھنے والی بات ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے جہاں سے میرا موضوع شروع ہو رہا ہے ان تمام تعلقات کے اندر سب سے گہرہ تعلق سب سے اونچہ تعلق سب سے مضبوط تعلق اور سب سے بلند و بالا تعلق اگر کوئی تعلق ہے تو وہ حق قرابت والا تعلق ہے وہ خونی رشتے کا تعلق ہے وہ رشتے داری کا تعلق ہے کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرابت داری کے اندر رشتے داری کے اندر خونی رشتے کے اندر شک میں مادر اور رحم مادر انوال ہیں پھر سمجھ لیجئے میں نے عرض کیا کہ ان تمام تعلقات میں سب سے گہرہ اور مضبوط تعلق اور سب سے اونچہ تعلق وہ حق قرابت ہے اور حق قرابت کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر شک میں مادر انوال رحم مادر انوال اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور ترمیزی کی حدیث ہے آپ نے فرمایا اِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَتُن مِنَ الرَّحْمَانِ یہ جو رحم مادر ہوتا ہے شک میں مادر ہوتا ہے جہاں بچہ ماں کے رحم میں اور ماں کے پیٹ کے اندر جو پرورش پاتا ہے اِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَتُم مِنَ الرَّحْمَانِ یہ رحم مادر رحمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے رحم مادر شک میں مادر رحمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا ایک تعلق ہے رحمان سے رحمان کی رحمت سے شجنہ اس ٹہنی کو کہتے ہیں اس شاہ کو کہتے ہیں جو تنے سے جڑی ہوئی ہو اور بڑی مضبوطی کے ساتھ جڑی ہوئی ہو تو فرمایا کہ اِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَتُم مِنَ الرَّحْمَانِ یہ رحمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے شک میں مادر اور رحم مادر کا تعلق بڑا گہرہ تعلق ہے تقول اور یہ رحم مادر یہ رشتہ داری یہ خونی رشتہ یہ رحم مادر یہ کہتا ہے یا ربی اِنِّي قُطِعْتُو اے میرے رب مجھے کاٹ دیا گیا یا ربی اِنِّي ظُلِمْتُو یا اللہ مجھ پر ظلم کر دیا گیا ہے یا ربی اِنِّي اُسِعَ اِلَيَّا یا اللہ میرے ساتھ بہت برا کیا گیا ہے یہ کون کہہ رہا ہے رحم مادر رحمان سے کہتا ہے کہ اِنِّي اُسِعَ اِلَيَّا میرے ساتھ بہت برا کیا گیا ہے فَيُجِيبُهَا تو رحمان اس رحم مادر کو جواب دیتا ہے الَا تَرْزِين کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے اَنْ أَسِلَ مَنْ وَسَلَكَ وَأَقْتَعَ مَنْ قَطَعَكَ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ بڑی اہم حدیث ہے خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ نے رحم مادر بھی اللہ کی مخلوق ہے خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا فَلَمَّا فَرَغَا جب اللہ مخلوق کو تخلیق کرنے کے بعد جب فارغ ہو گیا قَامَتِ الرَّحِمُ تو رحم مادر کھڑا ہو گیا بحق و الرحمن اور اس رحم مادر نے رحمان کی کمر کو پکڑ لیا فأخذت بحق و الرحمن اس رحم مادر نے اس قرابت داری نے اس رشتے داری نے اس خونی رشتے نے رحمان کی کمر کو پکڑ لیا جب رحمان کی کمر کو پکڑا فقالا اللہ نے فرمایا مح چھوڑو مح کا لفظ عربی زبان میں میم اور ہا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑو آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک عرابی ایک ذہاتی مسجد نبوی میں آئے اور انہیں مسجد نبوی کے آداب کا پتہ نہیں تھا گاؤں دیہات کے لوگ تھے پشاب آیا پشاب کی حاجت ہوئی تو مسجد نبوی کی ایک زیوار کی طرف مو کر کر پشاب کرنے لگے تو صحابہ نے ان کو ڈانٹا اور الفاظ سے مح 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 سے ان کو ٹوکنے لگے روکنے لگے منع کرنے لگے انہیں جھڑکنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذریموہ دعوہ جھڑکو نہیں منع نہیں کرو اسے ٹوکو نہیں پشاب کرنے کے دوران پشاب کرنے دو اسے بعد میں سمجھا دیا جائے گا تو مح کا مطلب آتا ہے چھوڑو جب شکم مادر کے اندر رحم مادر نے رحمان کی کمر کو پکڑا تو اللہ نے فرمایا مح چھوڑو تو رحم مادر نے اللہ سے کہا ہاذا المقام مقام العائذ بکمین القطیعہ یا اللہ یہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر قطع رحمی کرنے والا تعلقات توڑنے والا تعلقات خراب کرنے والا رشتوں کو توڑنے والا رشتوں کو ختم کرنے والا رشتوں کو برباد کرنے والا یہاں آ کر کھڑا ہو کر پناہ لے لے گا اس طرح کہ کسی کی کمر کے پیچھے کھڑے ہو کر پناہ لے لی جاتی ہے سامنے سے آندھی آ رہی ہو ہوا آ رہی ہو گرد و غبار تیری سے اڑتا ہوا آ رہا ہو تو ہم اپنے بچوں کو اپنی کمر کے پیچھے کر لیتے ہیں یا گولیاں چل رہی ہو یا پتھر کوئی مار رہا ہو تو ہم اپنے چھوٹے بچوں کو اپنی کمر کے پیچھے پناہ میں لے لیتے ہیں تو رحم مادر نے اللہ سے کہا اللہ کی کمر پکڑ کے یا اللہ یہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں قطع تعلقی کرنے والا رشتوں کو توڑنے والا یہاں آ کر تیری پناہ حاصل کر لے گا تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا علا ترزین کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں اس کو ملاؤں گا جو تجھے ملائے گا میں اس کو جوڑوں گا اپنے ساتھ جو تجھے جوڑے گا اور جو تجھے توڑ دے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا میں اس کو کٹ کے رکھ دوں گا اپنی رحمت سے کٹ دوں گا تو رحم مادر نے کہا بلا یا رب اللہ بالکل ٹھیک ہے تو اللہ نے فرمایا فہوا لک یہ فہوا لک کا جو جملہ ہے جو اللہ نے فرمایا فہوا لک یہ فہوا لک کا یہ جملہ اللہ اور رحم مادر کے درمیان رحمان اور رحم مادر کے درمیان ایک کمنٹمنٹ ایک معاہدہ ایک ایگریمنٹ تیپ آ گیا کہ فہوا لک یہ تیرے لیے میرا فیصلہ جاری ہو چکا یہ تیرے لیے میرا فیصلہ ہو چکا یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا اس وقت کہ جب اللہ نے رحم مادر کو پیدا کیا تھا صلح رحمی اور قطع رحمی سے متعلق جو یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اندازہ لگائیے کہ رحم مادر جب اللہ نے بنایا اور پیدا کیا اس وقت ہی اللہ نے رحمان نے رحم مادر سے ایک معاہدہ کر لیا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا جو رشتوں کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو رشتوں کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں دیکھئے اگر آپ غور کریں ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بخاری کی حدیث ہے فرمایا اللہ سے معاہدہ تیپ آنے کے بعد ایگریمنٹ کرنے کے بعد فرمایا الرحیم معلقت بالعرش تقول من وسلنی وسلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ اللہ سے یہ معاہدہ کر لینے کے بعد وہ رحم مادر اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر چمٹ گیا اور مسلسل اعلان کر رہا ہے تقول کہہ رہا ہے من وسلنی وسلہ اللہ دیکھو میرا اللہ کا معاہدہ تیپ آ چکا ہے میرا اللہ کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے کیا ایگریمنٹ کیا معاہدہ کیا کمیٹمنٹ کہ جو من وسلنی جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا ومن قطعنی قطعہ اللہ اور جو مجھے کاتے گا اللہ اس کو کات کے رکھ دے گا ان حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آیت کی تلاوت کی اور آیت کی تلاوت قرآن مجید کی ایک آیت بڑی اہم فرمانے لگے اقرأو ان شئتم ان حدیثوں کو سننے کے بعد اب ایک آیت کو بھی پڑھ لو اور اس آیت کو بھی ان حدیثوں کے ساتھ ملالو سلطہ ابو حریرہ فرمارہ ہے اقرأو ان شئتم کیا آیت ہے فَهَلْعَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ اُلَائِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَا أَبْسَارَهُمْ ہلا دینے والی آیت ہے یقین جانیے جھنجوڑ دینے والی آیت ہے سلطہ ابو حریرہ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے فَهَلْعَسَيْتُمْ یہ بہت ممکن ہے اِنْ تَوَلَّيْتُمْ کہ اگر تمہیں کسی چیز کا مالک بنا دیا جائے والی بنا دیا جائے تمہیں دولت کا مالک بنا دیا جائے کوئی کرسی دے دی جائے کوئی عہدہ دے دیا جائے کوئی وزارت دے دی جائے کوئی اونچا منصف دے دیا جائے کوئی عزت والی کرسی تمہیں دے دی جائے کوئی اونچا مرتبہ اور مقام تمہیں حاصل ہو جائے دولت کی وجہ سے کاروبار کی وجہ سے تم اونچے عہدے پر فائز ہو جاؤ تو بہت ممکن ہے امکانات بڑھ جاتے ہیں اس وقت کس چیز کے امکانات ان تفصیدو فی الارض کہ انسان اپنی اپنی اس کرسی کی وجہ سے اپنے اس جاہو جلال کی وجہ سے اپنی اس عزت کی وجہ سے اپنے اس مرتبے اور مقام کی وجہ سے وہ کیا کرنے لگے ان تفصیدو فی الارض زمین پر فساد مچانا شروع کر دے اور زمین پر فساد مچاتے ہوئے وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ اور رشتوں کو توڑنا شروع کر دے اَرْحَامَكُمْ وہی رحم مادر سے جو رشتے جڑے ہوئے ہیں شکم مادر سے جو رشتے جڑے ہوئے ہیں وہ قرابت داریاں توڑنے لگے وہ رشتے داریوں کو توڑنے لگے وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ اس منصب کی وجہ سے اس دولت کی وجہ سے وہ اپنے رشتوں کو خراب کرنے لگے اُلَائِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهِ یہ اللہ کا قرآن ہے یہی وہ لوگ ہیں جو رشتوں کو توڑتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں لَعْنَهُمُ اللَّهِ ان پر اللہ نے اپنی لعنت کر رکھی ہے آج ہم شیطان کو کہتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي الَا يَوْمِ الدِّينَ شیطان پر اللہ نے اپنی لعنت کی ہے شیطان ملعون ہے یاد رکھی صرف شیطان ملعون نہیں ہے وہ انسان بھی ملعون ہے وہ مسلمان بھی ملعون ہے کہ جس نے دولت کی وجہ سے پیسوں کی وجہ سے اپنے دنیاوی کسی منصب کی وجہ سے کسی وزارت کی وجہ سے کسی عہدے کی وجہ سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو اپنے سے کاٹنا شروع کر دیا رشتہ ناتے خراب کرنے شروع کر دیا رشتہ ناتے اور سارے تعلقات کو خراب کرنا شروع کر دیا اور رشتہ داریوں کو برباد کرنا شروع کر دیا وہ بھی ملعون ہے اللہ کے قرآن کی روح سے فَأُلَائِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَا أَبْثَارَهُمْ اور اللہ نے ان پر لانت اس طریقے سے کی ہے کہ فَأَسَمَّهُمْ اللہ نے ان کو بہرہ کر دیا ہے کہ ان کے کان نہیں ہیں نہیں ان کے کان ہیں کان ہونے کے باوجود بہرے ہیں وَأَعْمَا أَبْثَارَهُمْ اور اللہ نے ان کو آنکھوں سے اندھا کر دیا ہے کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں ان کی آنکھیں ہیں فرمایا لَهُم قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں لَهُمْ آذَانٌ ان کے کان ہیں لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لیکن یہ کان سنتے نہیں ہیں اُلَائِكَ كَلْأَنْعَام یہ لوگ اب کل انعام چوپائوں کی طرح ہیں بلکہ چوپائوں سے بھی بتر اللہ ان کی تو آنکھیں ہیں ان کے تو کان ہیں فرمایا اِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار آنکھیں اندھی نہیں ہوتی وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُدُور دل اندھے ہوتے ہیں ان کے پاس بسارت تو ہے لیکن دل کی بسیرت نہیں ہے تو اللہ کی لعنت پڑتی ہے اس شخص پر جو رشتوں کو کارتا ہے لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا اور یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جو شخص رحم مادر کے رحم مادر سے تعلق رکھنے والے ان رشتوں کو توڑتا ہے ان رشتوں کو خراب کرتا ہے ان رشتوں کو کارتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے کار دیتے دیکھئے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمایا تُعرَذُ الْاَعْمَالُ فِي كُلِّ اِسْنَيْنٍ وَخَمِيْسٍ بندے کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں ہفتے میں دو مرتبہ فِي كُلِّ اِسْنَيْنٍ وَخَمِيْسٍ پیر کے دن اور جمعیرات کے دن جمعیرات سے لے کر پیر تک جتنے بھی اعمال جتنے بھی نمازیں جتنے بھی روزے زکاة خیرات صدقات تلاوت ذکر و عذکار جو بھی نیک کام بندے نے کیے ہیں ہفتے میں دو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں یا اللہ تیرے بندے نے تیری بندی نے یہ تحفے تجھے بھیجے ہیں نماز کا تحفہ روزے کا تحفہ صدقہ و خیرات کا تحفہ ذکر و عذکار کا تحفہ قرآن مجید کی قرآت اور تلاوت کا تحفہ یا اللہ یہ سارے تحفت بھیجے تعرض الاعوال فی کلی اسنین و خمیس اللہ تعالی ان تحفوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور خوش ہونے کے بعد اللہ اپنی جناب سے مغفرت کا پروانہ جاری کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فیغفر اللہ عز وجل فی ذالک اليوم اللہ اسی دن اسی وقت مغفرت کا پروانہ جاری کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ان تحفے بھیجنے والوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے سوائے اس آدمی کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر کے رکھا ہوا ہے مشرک ہے مشرک بن کر نمازیں بھی پڑھ رہا ہے مشرک بن کر روزے بھی رکھ رہا ہے مشرک بن کر وہ زکاة بھی دے رہا ہے صدقات اور خیرات بھی دے رہا ہے اللہ فرماتا ہے اس کا تحفہ قبول نہیں کر رہا آپ کہیں گے قبول بھی نہیں کرنا چاہیے ایک مشرک ہے اللہ مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتے لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں یاد رکھیے اسی حدیث کے اندر اللہ نے مشرک کے ساتھ ایک بدبخت انسان کو بھی برابر کر کے کھڑا کر دیا اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے رکو ایک اور بھی بزبخت ہے ایک اور بھی حرمان نصیب ہے ایک اور بھی محروم ہے کہ جس کے میں تحفہ قبول نہیں کر رہا اللہ رجولا کان بینہو وبین اخیہ شہنا وہ آدمی کہ جو اپنے بھائی سے لڑا ہوا ہے وہ بہن جو اپنی بہن سے لڑی ہوئی ہے وہ بہن جو اپنے بہن سے لڑا ہوا ہے وہ بہن جو اپنے بھائی سے لڑی ہوئی ہے وہ دو بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان مخاسمت ہے ان کے درمیان جھگڑا ہے اور وہ جھگڑا طول پا چکا ہے وہ جھگڑا ختمی نہیں ہو رہا ان کا افتراق انتشار بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے وہ دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں عمرے ادا کر رہے ہیں رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں رشتوں کو توڑنے والے بنے ہوئے ہیں اللہ فرماتا ہے جس طرح میں مشرق کا کوئی تحفہ قبول نہیں کرتا اسی طرح اس انسان کا بھی کوئی تحفہ قبول نہیں کرتا اور میری مغفرت کا پروانہ نہ مشرق کے لیے جاری ہوگا اور نہ اس بدبخت انسان کے لیے جو آپس میں لڑا ہوا ہے لیکن اللہ کی مہربانی دیکھئے اللہ فرماتا ہے تین دفعہ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ان کی طرف دیکھتے رہو جس دن یہ صلح کر لیں اس دن ان کے سارے تحفے قبول کر لوں گا جس دن انہوں نے صلح کر لی اپنا اختلاف ختم کر لیا اور یہ ایک ہو گئے اور اپنے اندر یونٹی اتفاق اور اتحاد کو پیدا کر لیا اپنے سارے ڈسپیوٹس اپنے اختلافات اور جگڑے ختم کر لیے اپنے دلوں کو صاف کر لیا اگر یہ مل جائیں تو اسی دن اسی لمحے ان کے سارے تحفے بھی قبول کر لوں گا اور ان کے لیے میری مغفرت کا پروانہ بھی جاری ہو جائے گا صلح رحمی نہ کرنے والے قطع تعلقی کرنے والے وہ میرے بھائی وہ میری بہنیں وہ سنیں اللہ کی رحمت منتظر ہے فرشتے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں یہ کب صلح کرتے ہیں اللہ نے کہا انظرو دیکھتے رہو ان کی طرف دیکھتے رہو آج صلح کر لیں کل صلح کر لیں وہ کون سا لمحہ آئے گا وہ کون سا وقت آئے گا فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نمازیں پڑھنے والے تحفے بھیجتے چلے جا رہے ہیں لیکن اللہ ان کا تحفہ قبول نہیں کر رہا یہ رمضان کے فرضی روزے رکھ کر اللہ کے آگے روزوں کا تحفہ بھیج رہے ہیں اللہ تحفہ قبول نہیں فرما رہا ہے اللہ فرماتے ہیں دیکھتے رہو مشرق کی تو کوئی عبادت قبول نہیں اور یہ موحد انسان ہے لیکن موحد ہونے کے باوجود اس کا ایک عمل اتنا برا عمل ہے اتنا بھیانک عمل ہے اس عمل کی وجہ سے یہ میری رحمت سے جڑ نہیں پا رہا میرا تو معاہدتیں پا چکا ہے میرا تو ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ جو رشتوں کو توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں گا جو رشتوں کو کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ کے رکھ دوں گا اللہ فرماتا ہے دیکھتے رہو انتظار کرتے رہو جس دن یہ صلح کر لیں گے ان کی بھی مخشش ہو جائے گی ان کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کے سارے تحفے قبول ہو جائیں گے ایک اور حدیث اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ اس کے اندر جو میں نے حدیث آپ کو بتائی اس کے اندر ایک چیز بہت سمجھنے والی وہ بھی سمجھ لیں میں عرض کر کے پھر آگے بڑھوں کہ دیکھیں اللہ نے یہاں پر آپس میں قطع تعلقی کرنے والوں کو اللہ نے مشرق کی کٹیگری میں کھڑا کر دیا مشرق کے برابر میں کھڑا کر دیا مشرق کا کوئی عمل قبول نہیں لڑنے والوں کا بھی کوئی عمل قبول نہیں قطع تعلقی کرنے والے بھی مشرق کی ہی کٹیگری کی اسی کے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی تحفہ قبول نہیں مغفرت کا پروانہ مشرک کے لیے جاری نہیں کروں گا اور مغفرت کا پروانہ آپ اس میں قطع تعلقی کرنے والوں کے لیے بھی جاری نہیں کروں گا دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسکم میں اس لیے یہ آپ کو حدیثیں سنا رہوں کہ روزے رکھ کر بے فکر نہ ہو جائیں کہ میاں ہم نے تو کبھی الحمدللہ روزہ نہیں چھوڑا الحمدللہ کبھی ہم نے نمازی نہیں چھوڑی اور ہم بڑے مطمئن ہیں ہمارے روزے جنت میں لے جائیں گے ہم کو ہماری نمازیں ہم کو جنت میں لے جائیں گی ہم نے کبھی الحمدللہ فرضی عبادت کو نہیں چھوڑا فرضی عبادت کو ادا کر لینا کمال نہیں ہے کسی بھی عبادت کو ادا کر لینا کمال نہیں ہے کوئی بھی نیک عمل کر لینا کمال نہیں ہے وہ جب تک نیک عمل شرف قبولیت نہ پا جائے وہ نیک عمل بیکار ہے جب ہی ایک بڑی اہم دعا ہے ربنا تقبل منا یا اللہ قبول فرمالے اور انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تعالی قبول صرف متقیوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم متقی کب بنیں گے جب ہم قطع تعلقی چھوڑیں گے اللہ کے ڈر سے اللہ نے کتنا ڈرائیا ہے کتنا ڈرائیا ہے اللہ نے لعنت بھیج کے ڈرائیا کہ میری لعنت پڑے گی اور ہم سمجھتے ہیں نیجی ہم تو روزے رکھ رہے ہیں ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے ہمارے روزے اللہ دیکھیں گے اور اللہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے ایسا حرقیت نہیں گے یاد رکھی یہ شیطان کی چالوں کو سمجھئے گا شیطان کو پتہ ہے کہ یہ موحد انسان ہیں یہ کبھی بھی تحید نہیں چھوڑے گا یہ کبھی بھی اپنی جبین نیاز کو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکائے گا یہ مشرق نہیں بنے گا شیطان کہتا ہے اب اس موحد آدمی کو میں اللہ کی رحمت سے کیسے دور کروں یہ نمازی ہے میں اس سے کہوں گا نمازیں نہ پڑ یہ کبھی بھی میرا کہنا نہیں مانے گا یہ روزے دار ہے میں اس سے کہوں کہ تو روزے نہ رکھ یہ کبھی بھی میرا کہنا نہیں مانے گا میں اس سے ایک ایسا عمل کرا لیتا ہوں کہ جس عمل کی نحوست کی وجہ سے یہ نمازیں پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے صدقات اور خیرات کرتا رہے لیکن اس کا کوئی بھی عمل بارگاہِ الہی میں قبول نہ ہو شیطان نے کیا کیا ولیکن فی التحریش بینہم حدیث میں آتا ہے اللہ کے دوسری چال چلتا ہے ولیکن فی التحریش بینہم آپس کے جھگڑے آپس کی عداوتیں بغض کینا حسد لڑائی جھگڑے افتراق انتشار انشقاق دوریاں نفرتیں قدورتیں یہ ساری غلادتیں ہمارے اندر بھر دیتا ہے اور پھر مطمئن ہوکے بیٹھ جاتا ہے پڑھتے رو نمازیں رکھتے رو روزے تمہارے روزے قبول ہی نہیں ہو رہے تمہاری نمازیں قبول ہی نہیں ہو رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز ایک بالشت اوپر ان کے سر سے نہیں جاتی چہ جائے کہ وہ تحفے اوپر چلے جائیں وہ آسمانوں تک پہنچ جائیں آسمانوں سے اوپر قابہ قوسین کی منزلوں اور صدت المنتحہ کی وادیوں کو تیہ کرتے ہوئے عرش معلہ پر پہنچ کر شرف قبولیت حاصل کر لیں ایک بالشت اوپر سر سے ان کی عبادت اوپر نہیں جاتی تین قسم کے عبادت گزار ایسے ہیں عورت کی بیویویوہ اس کا شوہر اس سے نراز ہے عورت کے بارے میں خاص طور پر کہا عورت کی کوشش یہ ہونی چاہیے بشک میاں بیویویوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہ ہو جاتا ہے ہوگا جھگڑا لیکن ایک عورت کو چاہیے کہ بے شک سارا دن وہ جھگڑا اس نے جھگڑا قائم رکھا لڑائی اپنی قائم رکھی لیکن رات کو آنے سے پہلے پہلے اس جھگڑے کو ختم کر کے دکھا دیں عورت کے اندر اللہ نے یا مرد کو نہیں کہا یا اللہ نے عورت کو کہا ہے کیونکہ عورت کے اندر ایک اللہ نے بڑی خوبی رکھی ہے بڑی یعنی ہے تو عورت ناقص العقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ فرمایا کہ میں حیران ہوں ما رأیتو من ناقصات عقل و دین اذهب للک بالرجل الحازم کہ یہ ناقص العقل ہونے کے باوجود اللہ نے عقل مرد کے مقابلے میں تھوڑی سی کم دی ہے لیکن دوسری صلاحیت اللہ نے اتنی دی ہے کہ ایک عقل من سمجھ دار ایک مضبوط اعصاب کا مالک انسان ہوتا ہے لیکن عورت اس کی عقل کو لے اڑتی ہے اپنی عداؤں سے اپنی محبتوں سے اپنے ناز و نخروں سے اللہ نے بڑی کوالیٹیز دی ہیں عورت فرمایا عورت رات اس حال میں گزارے کہ اس کا شوہر اس سے نہ راضے اب یہ عورت نمازیں پڑتی رہے روزے رکھتی رہے اللہ اس کی نماز ایک بالشت اوپر بھی نہیں آنے دیتا قبولیت کس طرح پائے گی اس کی نماز اس کے روزے کیسے قبول ہوں گے اور وہ امام کہ اس کے مقتدی اس سے ناراض ہوں نمبر تین و اخوانی متساریمان وہ دو بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں وہ دو بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں دو بھائی دیکھئے دو بھائی اخوت اخوت اسلامی سے بھی ایک بھائی دوسرے بھائی کا بھائی ہے اور ان میں اخوت قائم ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا المسلم و اخو المسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے یہ بھی اخوت ہے اگر دو مسلمان بھائی اگرچہ ان کے اندر قرابتداری نہیں ہے اخوت ہے لیکن وہ خونی رشتے والی اخوت نہیں ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں وہ بھی اگر آپس میں لڑ جائیں تو یاد رکھئے اللہ تعالیٰ ان کی نماز ان کے روزے ان کی عبادات قبول نہیں فرماتے ایک اور حدیث میں فرمایا بخاری کی حدیث کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی مسلمان سے تین دن تک نراض رہے تین دن سے اوپر نہیں ایک دن نراض رہا کوئی بات نہیں دو دن نراض رہا کوئی بات نہیں لیکن جب تین دن گزر گئے اور تین دن گزرنے کے بعد اب صلح نہیں کر رہا اب مل نہیں رہا اب اپنے تعلق بحال نہیں کر رہا اب بھی جھگڑا اب بھی اختلاف اپنی جگہ پر قائم ہے فرمایا یہ حلال نہیں ہے تو یاد رکھئے کہ ایک مسلمان مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ لڑ نہیں سکتا ان کے اندر تو اسلامی اخوت کا رشتہ تھا وہ بھائی کے جن کے اندر اخوت اسلامی بھی ہے کہ وہ وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان اور اخوت اسلامی کے ساتھ ساتھ اخوت قرابت داری بھی ہے کہ یہ سگے بھائی ہیں یہ سگی بہنے ہیں اور سگے بھائی اور سگی بہنے ہونے کے باوجود اخوت اسلامی ہونے کے باوجود یہ آپس میں کٹے ہوئے ہیں لڑے ہوئے ہیں تو اللہ کی رحمت سے کتنے دور ہو گئے باوجود اس کے کہ ان دونوں بھائیوں کے جسم کے اندر ایک ماں باپ کا خون ایک باپ کا نطفہ ایک ماں کی گود میں پرورش پانے والی اولاد ایک ماں کے پیٹ میں اور ایک ماں کے شکم مادر میں اور رحم مادر میں رحم مادر ایک نطفہ ایک خون ایک ایک ہی گود کے اندر اور پھر پیدا ہونے کے بعد ایک ہی چھت کے نیچے پندرہ سال بیس سال گزارنے والی اولاد اور پھر وہ آپس میں لڑی ہوئی ہو پھر ان کے جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہو پھر افتراق اور انتشار کا شکار ہو اور پھر قطع تعلقی کیے ہوئے ہو دولت کی وجہ سے مال کی وجہ سے دوب مرنے کا مقام یاد رکھیے قیامت کی دن یہ نمازیں کام نہیں آئیں گی یہ روزیں کام نہیں آئیں گے میں آگے بڑھتا ہوں اپنے اس موضوع کی ایک اور حدیث جو اس میرے موضوع سے متعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث ابو دعوت کی حدیث ہے امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے الفاظ کیا ہے من حجر اخاہو سنتن فہوا قصف کی دمیہی جس نے اپنے بھائی کو ایک سال کے لیے چھوڑ دیا ایک سال گزر گیا اور ایک سال گزرنے کے بعد ان کا جھگڑا بڑھ رہا ہے ایک سال گزر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں سے کہتا ہے لکھو اس بھائی نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا قاتل بن جاتا ہے خونی جس نے اپنے بھائی کا خون کر دیا ہو جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہو اگر اپنے بھائی سے جھگڑا بڑھتے بڑھتے ایک سال گزر گیا تو یاد رکھیے آپ اپنے بھائی کے قاتل بن گیا ہے یہ صحیح حدیث ہے علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں ابو دعوت کی حدیث ہے نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں بہت توجہ سے اس کو ذرا سا آپ سنیے گا اس حدیث کو کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایک ایسا عمل بی افضل من درجتی السیامی والسلاتی والصدقتی جو عمل تمہاری نمازوں سے بڑھ کر ہے جو عمل تمہارے روزوں سے بڑھ کر ہے جو عمل تمہارے صدقہ و خیرات اور زکاة سے افضل آج ہم کہتے ہیں نماز سب سے بڑا عمل روزہ سب سے بڑا عمل زکاة سب سے بڑا عمل یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتا دوں اس عمل کے بارے میں جو نمازوں سے بڑھ کر روزوں سے بڑھ کر زکاة صدقات اور خیرات سے بڑھ کر عمل ہے وہ نہ بتا دوں صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیے وہ کونسا ایسا عمل ہے جو ہماری نمازوں سے بڑھ کر آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین آپس میں صلح کر لینا آپس میں تعلقات بحال کر لینا ان کٹے ہوئے رشتوں کو آپس میں جوڑ لینا یہ آپ کے روزوں سے بڑھ کر یہ آپ کی نمازوں سے بڑھ کر یہ آپ کے صدقہ و خیرات سے بڑھ کر عمل یہاں تک تو بڑی میٹھی گفتگو ہو گئی اور پتا چلا کہ یہ تو اتنا بڑا عمل ہے لیکن اس حدیث کا جو دوسرا جملہ ہے اللہ کی قسم جنجوڑ دینے کے لیے کافی ہے اور جو شخص اپنی فطرت سلیمہ پر باقی ہے اس حدیث کے دوسرے جملے کو سن کر وہ اپنے تعلقات کو بحال کرے گا وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے گا وہ خود جا کر اپنے بھائی کو گلے لگائے گا وہ معافی مانگے گا وہ کسی بھی صورت میں جھگڑے کو ختم کر کے دکھائے گا سنیے حدیث کا دوسرا جملہ آپ نے فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِهِ الْحَالِقَةِ میں اس جملے کی تشریح کروں گا اس امید پر کہ آپ بہت توجہ فرمائیں گے فرمایا اس لیے یہ عمل اتنا بڑا عمل کیسے بن گیا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس میں صلح کر لینا یہ نماز سے بڑھ گیا یہ روزے سے بڑھ گیا یہ زکاة اور صدقات سے بڑھ گیا آخر کیوں اس لیے فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِهِ الْحَالِقَةِ آپس میں جو جدائی ہو جاتی ہے جو قطع تعلقی ہو جاتی ہے جو جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور آنا جانا بند بات چیز بند ہی الحالِقَة یہ وہ عمل ہے لڑائی جھگڑے والا کہ حالِقَة ہے حالِقَة حالِقَة اسے کہتے ہیں حلق کرنا مونڈنا اس طرح پھیرنا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے المحلقین رؤوسکم والمقصرین قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب ہم عمرہ کر کے فارغ ہوتے ہیں حج کر کے فارغ ہوتے ہیں تو دو اپشن ہے یا تو اس طرح پھروا لیں یا بالوں کو قطر والیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی محلقین کے لیے اللہم ارحم یا اللہ جو حلق کروانے والے ہیں جنہوں نے اس طرح پھروایا ان پر اپنی لحمتوں کا نزول فرما دے اب وہ تو خوش ہو گیا جنہوں نے اس طرح پھروایا تھا لیکن جنہوں نے بال چھوٹے چھوٹے کروایا تھے وہ پریشان ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے دعا نہیں کی صحابہ نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول جنہوں نے اپنے بال چھوٹے چھوٹے کٹوائے ہیں دوسرا اپشن بھی تو تھانا ان کے لیے بھی تو دعا فرمائیے آپ نے تو صرف اس طرح پھروانے والوں کے لیے دعا فرما دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دوبارہ دعا فرمائی اللہم ارحم للمحلقین یا اللہ اس طرح پھلانے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے اب مقصرین والے پھر پریشان ہو گئے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لئے بھی دعا کیجئے آپ نے پہلے بھی ان کے لیے دعا کر دی اب دوبارہ بھی انہی کے لیے دعا کر دی صحابہ نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ اللہ کے رسول مقصرین کے لیے تو دعا کیجئے آپ نے پھر تبارہ ہاتھ اٹھائے اور پھر آپ نے فرمایا اللہم ارحم للمحلقین یا اللہ جو محلقین ہیں جنہوں نے اس طرح پھروایا ہے یا اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسا دے اب مقصرین والے تو اور ہی پریشان ہو گئے کہ ہمارے لئے تو اللہ کے رسول دعا نہیں فرما رہا حالکہ ہمارے لئے بھی جائز ہے کہ ہم نے کوئی غتمہ جائز کام نہیں کیا دوسرا اپشن ہے کہ آپ چاہیں تو اس طرح نہ پھروائیں بالوں کو چھوٹا کروالیں صحابہ نے پھر اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے رسول والمقصرین مقصرین کے لئے تو دعا کر دیجئے تو اللہ کے رسول نے دعا تو کی لیکن نہ اللہم کہا نہ ارحم کہا بس یوں فرمایا والمقصرین مقصرین بھی تو حلق کا معنی آپ کو پتا چل گیا ہوگا حلق کسے کہتے ہیں حلق کہتے ہیں اس طرح پھروانے کو اب در حدیث کا دوسرا جملہ فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِهِ الْحَالِقَةِ یہ آپس میں جھگڑے قائم رکھنا اختلاف قائم رکھنا اور آپس میں قطع تعلقی کو قائم رکھنا یہ نیکیوں کو مونڈ دینے والا عمل ہے انسان کی نیکیوں کو مونڈ دینے والا عمل اس طرح کے ساتھ جب ذکر کر دیا اس عمل کو تو اب تین چیزیں اس طرح کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہیں تین چیزیں بہت توجہ فرمائیے گا جب اس طرح کا تصور آتا ہے تو پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا ایسا نہیں ہے کہ اس طرح اگر ہمارے وزیر آدم کا سر اگر آگے آجائے تو اس طرح جہے وہ کام نہ کرے نہیں 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 بھائی یہ تو وزیر آدم کا سر ہے میں کام نہیں کروں گا اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا کسی بڑے سے بڑے مفتی کا کسی بڑے سے بڑے علامہ کا سر اگر اس طرح کے نیچے آجائے اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا وہ کہتا ہے بڑے کسی علامہ تو دہر کو لیاؤ کسی خطیب آدم کو لے کر آجاؤ کسی وزیر آدم کو لے کر آجاؤ کسی بادشاہ کو لے کر آجاؤ میں مونڈ کے رکھ دوں گا پتہ یہ چلا پہلی چیز کہ جھگڑنے والا اختلاف ذرا میرے ساتھ رہیے گا توجہ پوری ہونی چاہیے اختلاف کرنے والا جھگڑنے والا وہ کوئی مفتی ہو وہ کوئی عالم ہو وہ کوئی پڑا لکھا ہو وہ کوئی پیسے والا ہو ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کسی دولت مند آدمی کے سر پر آ کر کام کرنا چھوڑ دے نہیں یاد رکھیے گا نیکیوں کو مونڈنے والا نیکیوں کو جڑ سے اکھیڑ دینے والا یہ جو اس طرح ہے یہ اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا اگر کوئی غریب کوئی امیر کوئی عالم کوئی عامل کوئی عبادت گزار کوئی تحجد گزار کوئی بھی دیندار آدمی اگر جھگڑا کرے گا اور قطع تعلقی کرے گا تو یہ اس طرح اس کے سر پر چلے گا اور یہ اس طرح قطع تعلقی کا اس طرح اس کی ساری نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دے گا پہلی چیز اس طرح سے کہ اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا نمبر دو اس طرح ایک بال بھی نہیں چھوڑتا اس طرح ایک بال بھی نہیں چھوڑتا یہ چھوڑتا ہے نہیں اس طرح کی کوالیٹی ہی ہوتی ہے کہ اس طرح نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ پیچھے کہیں بھی ایک بال بھی نہیں چھوڑتا وہ بالکل چٹیل میدان بنا دیتا ہے وہ ٹنڈ نکال کے رکھ دیتا ہے پتہ یہ چلا کہ قطع تعلقی کا اس طرح ایسا ہے کہ ایک نیکی بھی باقی نہیں بچے گی میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں اگر آپ توجہ فرمائیں یہ بہت حساس موضوع ہے ایسا نہ ہو کہیں غفلت کا شکار رہے ہم اور کہیں ہم بڑے خوشی میں اور بہتی مگن ہو کر کے روزے رکھ رہے ہوں کہ ہمارے روزے ماشاءاللہ کبھی ایک روزہ نہیں چھوڑا ہم نے ہم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اور اندر ہی اندر ہم خوش ہوں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہماری نمازیں برباد ہو رہی ہوں ہمارے روزے برباد ہو رہے ہوں اور ہمیں پتئینا چل لہا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا دوسری چیز اس طرح سے متعلق جو میں نے آپ کو سمجھائی کہ اس طرح ایک بال بھی باقی نہیں چھوڑتا یہ قطع تعلقی کا اس طرح اگر چل گیا نا تو ایک دیکی بھی باقی نہیں بچے گی تیسری چیز اس طرح سے جو سمجھی جا سکتی ہے یاد رکھیے گا کہ اس طرح چلنے سے پہلے بالوں کی بڑی ویلی ہوتی ہے ہوتی ہے نا کتنی ویلی ہوتی ہے آدمی اچھے سوف سے اپنے بالوں کو دھوتا ہے بہت اچھا لیکوڈ اپنے سر پہ ڈالتا ہے بہت عالی مہنگا قسم کا شیمپو استعمال کرتا ہے اپنے بالوں کو جیلی لگا کر ان میں چمک پیدا کرتا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں کو ادھر ادھر اپنی ظلفوں کو دائیں بائیں کر کے اپنی خوبصورتی کو دیکھتا ہے کہ میرے بال میرے لیے کتنے خوبصورت بال ہیں مجھے کتنا خوبصورت بنا کے رکھتے ہیں ہے نا ایسا یہ سب اس وقت تک ہے جب تک اس طرح نہیں چلا ان بالوں کی بڑی ویلیو ہے لیکن آپ ایگری کریں گے کہ جیسے ہی اس طرح چلتا ہے بالوں پر اور نائی کی دکان پر آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور نائی جیسے ہی آپ کے سر پر اس طرح چلاتا ہے وہی ویلیو ایبل آپ کے بال آپ کے وہی قیمتی بال جن کی بڑی ویلیو تھی وہ بال جب اس طرح چلتا ہے اور وہ بال نیچے گرتے ہیں تو نیچے گرنے کے بعد اس طرح پھرنے کے بعد آنے واحد کے اندر اتنے بے وقت ہو جاتے ہیں اتنے بے قدر و قیمت ہو جاتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی انہیں ہاتھ لگاتے ہوئے بھی گھن آتی ہے پھر کیا کرتا ہے وہ نائی تھوڑی دیر کے بعد ایک لمبا سا ڈنڈا آگے برش لگا ہوا وہ برش سے آپ کے بالوں کو ایک جگہ سمیٹ کر اور اٹھا کر وہ ڈس بین میں ڈال دیتا ہے یہ ہو گئی ویلیو ان بالوں کی چند لمحے پہلے ان کی کیا ویلیو تھی اور چند لمحے بعد کیا ویلیو اس طرح پھرنے کی دیر ہے بس اس طرح پھرا نہیں اور ان بالوں کی قدر و قیمت ختم ہوئی نہیں یاد رکھئے بے شک آپ سمجھتے ہیں ہماری نمازیں ہمارے روزیں ہماری بڑے ویلیو ایبل ہمارے عمل ہیں بے وقت ہو جائیں گے اگر قطع تعلقی کا اس طرح پھر گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے ایک دو حدیث اور سنا کر میں اپنے موضوع کو ختم کروں گا بہقی کی حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اخبرنی بفوازی للاعمال اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے عملوں میں سب سے بڑے فضیلت والے عمل کون سے ہیں عملوں میں سب سے زیادہ افضل عمل کون سے ہیں آپ نے فرمایا سل من قطع کا یہ نہیں کہا نماز سب سے بڑا عمل روضہ سب سے بڑا عمل سل من قطع کا سب سے بڑا عمل افضل عمل عملوں میں افضل عمل فضیلت والا نہیں افضلیت والا عمل سپرلیٹیو ڈگری عملوں میں افضل ترین عمل سل من قطع کا جو تجھ سے کٹے اس سے جڑ اس سے مل آج ہم کیا کرتے ہیں جو ہم سے ملے گا ہم اس سے ملیں گے جو ہم سے کٹے گا ہم اس سے کٹیں گے جو تم سے کٹے اس سے ملو اور وَعْفُ عَمَّنْ ذَلَمَكَ جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو یہ ہے فضیلت افضل افضلیت والا عمل وَعْفُ عَمَّنْ ذَلَمَكَ وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ جو تمہیں محروم کردے اس کو دو جو تمہیں نہ دے اس کو دو جو تم سے کٹے اس سے ملو جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر کے دکھاؤ وَأَحْسِنْ اِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ اور اس کے ساتھ اچھائی کرو کس کے ساتھ؟ یہ تمہارے ساتھ اچھائی کرے کہا نہیں یہ کوئی کمال سوری ہے اس نے دعوت کر دی آپ کی آپ نے اس کی دعوت کر دی کیا کمال ہے؟ کمال یہ ہے جس نے نہیں برایا اس نے آپ کے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ اچھا کر کے دکھا رہا ہے یہ ہے کمال یہ ہے فوازل الاعمال اللہ تعالی ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک اور حدیث سننی جیئے ابو دعوت کی حدیث ہے یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے فرمایا مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْذَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَ لِسَاحِبِهِ الْعَقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعْمَا يَدْذَخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ تین گناہ ایسے ہیں جو اتنے بھیانک ہیں ان میں اتنی شناعت ہے اتنے برے گناہ ہیں اتنے بھیانک گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی آپ بتا دیجئے ان تین گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کے کرنے والی کی بھی سزا یہ ہے کہ میں اس کو موت بعد میں دوں گا سزا پہلے دوں گا مرنے سے پہلے اس گناہ کی سزا اس کو ضرور ملے گی اور اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کو سزا نہیں مل جاتی اور سزا ملنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں سمجھئے گا کہ اس کو صرف دنیا میں سزا مل گئی اور اس کا گناہ معاف ہو گیا نہیں مَعْمَا يَدْذَخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں اس کی اس کی سزا اللہ نے اپنے پاس زخیرہ کر کے سنبھال کر کے رکھی ہوئی ہے آخرت میں بھی اس کو سزا بلے گی لیکن اس کی سزا دنیا میں بھی ہے تین گناہ ان تین گناہوں میں ایک گناہ قطیعت الرحم قطع رحمی کرنے والا رشتوں کو توڑنے والا رشتوں کو خراب کرنے والا تعلقات کو خراب کرنے والا ان خونی رشتوں کو برباد کرنے والا اللہ اس کو مرنے سے پہلے اس کو سزا ضرور دیں گے یا اللہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں رشتہ دار ہیں لیکن وہ جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ دشمنی پر دشمنی کر رہے ہیں انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے وہ نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں کیا کرے ہیں وہ رشتہ دار ہیں وہ قرابت دار کیا کرے ہیں ان کا اللہ نے قرآن مجید کی اندر آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِئُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ داغدار کرنے کی کوشش کی گئی اور منافقین نے بڑا پروپیگنڈا کیا اس پروپیگنڈا کا شکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ کے بیٹے خالدہ بھائی خالدہ دہن کے بیٹے مستح ان کا نام تھا وہ بھی اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے اور انہوں نے بھی امم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگانے میں منافقوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا حالانکہ مستح غریب تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ مالی معاونت کیا کرتے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا کہ میری بیٹی کے اوپر تحمت لگانے والوں میں مستح بھی شامل ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھائی واللہ لا انفق علا مستح شیئن ابدا اللہ کی قسم میں آج کے بعد مستح کے ساتھ کوئی ہمدردی کوئی خیر خواہی اور کوئی مالی معاونت نہیں کروں گا اللہ نے آیت نازل جو فضیلت والے لوگ ہیں والسعہ اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال کے اندر وسعتیں دی ہیں وہ قسم نہ کھائیں اس بات پر کہ قرابتداروں کو دیں گے نہیں کسی بات پر نراض ہو کر یہ قسم کھائیں نہیں اللہ پھر کیا کریں فرمایا معاف کر دو درگزر کر دو یا اللہ معاف کرنا درگزر کرنا آسان نہیں ہے بہتان لگایا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہو اس کی سزا مل رہی ہو چور نے چوری کی ہو ہاتھ کٹ رہے ہو اس کو اتنی بری نہیں لگے گی لیکن جس چور نے چوری نہ کی ہو اور ہاتھ اس کے کاٹے جا رہے ہو اس کو جو عذیت ہوگی جو تکلیف ہوگی اس کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا وہ کہہ گا یار چوری نہیں کری وہ میرے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں میں نے زنا نہیں کیا اور مجھ پر کوڑے مارے جا رہے ہیں تو معائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا گیا تھا اور بہتان چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تبرانی کی حدیث ہے فرمایا اگر کوئی کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے تو کسی کے اوپر بہتان لگانے سے اللہ اس کی سو سال کی عبادتیں برباد کر دیتے ہیں تہدیم عمل مئت سنت بہتان لگانے سے سو سال کی ساری عبادتیں ساری ویعادتیں اور سارے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں سو سال تو ملتے بھی نہیں ہیں اتنا برا عمل ہے بہتان لگانا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کو کہ تمہیں اللہ نے مال دیا ہے دولت دی ہے بہتان بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ تم قرابت داری اور رشتے داری کو ختم کر لو تعلقات ختم کر لو اللہ پھر کیا کروں فَلْيَعْفُ وَلْيَسْوَحُ معاف کر دو درگزر کر دو أَلَا تُحِبُّونَ يَخْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تمہیں یہ سودا پسند نہیں آرہا کہ تم اس کو معاف کر دو اور بدلے میں اللہ تم کو معاف کر دے آخری بات میرے موضوع سے متعلق آخری بات میں اپنی اس بات کو قرآن مجید کی آیت کے اوپر مکمل کر رہا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ اپنے حبیب سے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ نے اللہ کے دین کو پہنچانے میں جو تقالیف برداشت کی ہیں جو مصیبتیں برداشت کی ہیں جو تائف کے اندر آپ نے پتھر کھائے ہیں جو لہو لہان ہوئے ہیں اپنے زندان مبارک شہید کروائے ہیں آپ کا سر مبارک زخمی ہوا آپ کو اتنا مارا گیا آپ کا گلہ گھونٹا گیا چادر ڈال کر گھسیٹا گیا آپ سجدے میں گئے اونٹ کی اوجری رکھ دی گئی آپ کے اوپر جو ظلم کیا گیا اور آپ نے اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کرنے میں جو بھی سعوبتیں اور جو بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں آپ معافظہ مانگ لیجئے بدلہ مانگ لیجئے اپنی امت سے بدلہ مانگ لیجئے قل کہیے لا اسألکم علیہ اجرا اور کیا بدلہ مانگ لیجئے آپ کہیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں نے اتنی محنت کی اور نبوت کے مل جانے کے بعد میں نے تئیس سالہ زندگی کے اندر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دن رات ایک کر دیا اور بڑی سعوبتیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے دینار دو مجھے اس کے بدلے درہم دو مجھے اس کے بدلے ریال دو مجھے اس کے بدلے ڈالر دو مجھے اس کے بدلے روپے دو اللہ کے رسول پھر آپ کو کیا چاہیے بدلے میں فرمایا اللہ مجھے کہتا ہے کہ ان سے کہیے اللہ المودت فی القربا تم قرابتداری اور رشتداریوں کے اندر ان رشتوں کو جوڑ کر کے رکھو تمہارا ان رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنا یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے مجھے فریضہ تبلیغ کا معافضہ دے دیا اللہ اکبر اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو قطع تعلقی سے بچائے اور قطع تعلقی کے جو نقصانات ہیں خاص طور پر دین کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے نقصانات سے بچائے اور صلح رحمی کے جو سمرات ہیں جو فائدے ہیں اللہ صلح رحمی کی وہ سارے فوائد اور سمرات ہم کو عطا فرما دے رمضان المبارک کا مہینہ اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے اس مہینے کو پالے لے کے بعد بھی اگر آپ نے عملی زندگی کے اندر کوئی انقلاب برپا نہیں کرا اپنے رویوں کو نہیں بدلا اپنی منفی سونچ کو مصبت سونچ سے نہیں بدلا اپنی دوریوں کو اپنی قربتوں سے نہیں بدلا اپنی نفرتوں کو محبتوں سے نہیں بدلا اور اپنی گرمی کو نرمی سے نہیں بدلا اپنی سختی کو نرمی سے نہیں بدلا تو یاد رکھیے گا پھر ان روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین جو کچھ ہم نے سنا اور سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ